بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من بسانی یفقه قولی ردیت باللہ رب و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیت 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا خاتم النبیین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکركم صدق اللہ اللہ علیہ وسلم وصدقا رسوله النبی کریم الامین ان اللہ وملائکته یو صلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم اصلاة والسلام وعلا آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام وعلا آلہ واصحابہ یا اولن نبیین ویا آخرن نبیین مولای صلو علیہ وسلم دائمان ابدا علا حبیبی کا خیر خلق کلیہیم منزہن ان شریکن فی محاسنیہی و جوہر الحسن فیہی غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتا محمد صادق الاقوال والکالمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علی الامامی رب صلو علیہ وسلم دائمان آبدا علا حبیبی کا خیر الخلق کلیہیم اللہ تبارک و تعالی جل جلاله وعم نواله و تم برانه وازم شانه و جل ذکره وعزہ اسمہ کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہی و اصحابی و بارک و سلم کہ دربار گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام ارض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب ذو الجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ رمضان المبارک کے متبرک لمحات میں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک شراط مستقیم کے زیر احتمام ستائیس میں سالانہ فامدین کورس میں ہم موجود ہیں حضرت سید شاہ جلال ریسرچ سنٹر سے اس پروگرام کو پیش کیا جا رہا ہے آج اس کورس کا آٹھمہ سبق ہے اور آج کا موضوع ہے یادِ الہی کے سمارات میری دعا ہے خالقِ کائنات جلہ جلالہو ہم سب کو ہما وقت اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے اور دمِ نزہ ہماری زبانیں ذکرِ الہی سے تازہ رہیں اور ربِ ذوالجلال اسی پر ہی دمِ نزہ اختتام فرمائے قرآنِ مجید برحانِ رشید میں ربِ ذوالجلال نے امتِ مسلمہ کو ذکر کی دعوت اس طرح دی ساری انسانیت کو فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچہ کروں گا ربِ ذوالجلال غنی عن العالمین ہے بے نیاز ہے اس کے باوجود اس نے اپنی یاد پر بندوں کو نوازنے کا وعدہ کیا ہے اور عجر و ثواب کا اعلان کیا اور لطف کی بات یہ ہے کہ اسی جنس کا ثواب یعنی عجر دینے کا اعلان کیا فَذْكُرُونِ تم میرا ذکر کرو اَذْكُرْكُمْ میں تمہارا ذکر کروں گا یعنی تمہارا چرچہ کروں گا تو جو حکم ربِ ذوالجلال نے اپنے بندوں کو دیا جس لفظ کے ساتھ فَذْكُرُونِ میں اور اپنی طرف سے جزا اور سیلے میں بھی ربِ ذوالجلال نے وہی لفظ استعمال کیا اگر غور کیا جائے تو ذکرِ خدا اور یادِ الہی کا سب سے بڑا سمر یہی ہے کہ خلقِ کائنات جللہ جلالوہو نے جوابی طور پر ایک انسان کو اسی ہی جزا کے ساتھ انہی لفظوں سے تعبیر کر کے ایک انسان کو اس کی شان کو اس کی حیثیت کو دوبالہ کر دیا جبکہ یہ انسان جو ذاکر ہے یہ عارضی ہے یہ حادث ہے یہ فانی ہے اور ربِ ذوالجلال نے اپنی طرف جو نسبت کی ہے کہ میں تمہاری یاد کروں گا تمہارا ذکر کروں گا تمہارا چرچہ کروں گا اور وہ ذات ازلی ہے عبدی ہے حی قیوم ہے یقیناً اس کی طرف سے جو انسان کے ذکر پر عجر و سوا مرتب ہوتا ہے اس کی انسان کے ذکر کے اندر کوئی مثال نہیں بنتی اتنا عظیم عجر ربِ ذوالجلال عطا فرماتا ہے نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا اور یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا انوکھا انداز ہے کہ کئی مواقع پر حسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرمانے سے پہلے سوال فرماتے تھے الا اخبرکم کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں یعنی جبکہ صحابہ کے کان تو ویسے ہی انتظار میں ہیں اور شوق ہے کہ رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی لفظ ہمیں سننے کو ملے اور ہر لفظ ہی قدر و قیمت کے لحاظ سے بلند و بالا ہے لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر کے اکثر مقامات پر پھر آپ اس کا جواب فرماتے الا اخبرکم کیا میں تمہیں خبر نہ دوں ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشاد فرمایا جو سننے ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے جامع ترمزی میں بھی حدیث موجود ہے کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا الا اخبرکم بے خیر اعمالکم کیا میں تمہیں یہ خبر نہ دوں کہ تمہارے اعمال میں سے سب سے فضیلت والا عمل کون سا ہے تو اس میں آپ نے مبلغین وائزین اور امت کے مسلحین کو بھی یہ طریقہ بتایا کہ سامین کو متوجہ کرنے کے لیے ان کا شوق بڑھانے کے لیے اور یہ کہ وہ بات سننے کے لیے سمجھنے کے لیے الٹ ہو جائیں مکمل تیار ہو جائیں تو انہیں سوال کے ذریعے سے گفتگو کی طرف زیادہ متوجہ کیا جا سکتا ہے تو یہ بڑا لمبا سوال تھا سب سے پہلے تو اس میں یہ کہ اے صحابہ میں تمہیں کہ ایسی چیز کے بارے میں ایسا عمل نہ بتاؤں جو سب اعمال سے افضل ہے دوسرے نمبر پر وَعَذْكَاهَا زیادہ نفاست والا ہے اور بہت زیادہ اچھا ہے وَعَرْفَئِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ اسی سوال کے اندر تیسرا حصہ ہے کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ تمہارے درجات کو وہ عمل سب سے زیادہ بلندی دینے والا ہے یعنی تمہارے اعمال کے اندر اس عمل کی یہ حیثیت کہ تمہیں اور کوئی عمل اتنا بلند نہیں کر سکتا جتنا تمہارے درجات میں وہ عمل بلندی پیدا کر سکتا ہے اس کے ساتھ مزید فرما وَخَيْرِ لَكُمْ مِنْ اِنْفَاقِ زَحَابِ وَالْفِدَّ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جو اللہ کے رستے میں سونہ چاندی خرچ کرنے سے زیادہ تمہیں فائدہ دے گا یعنی اتنا سونہ خرچ کرنے سے تمہیں ثواب نہیں ملے گا اور نہ ہی اس قدر چاندی کو خرچ کرنے سے تمہیں ثواب ملے گا جتنا کی اس عمل کی وجہ سے ثواب ملے گا وَمِنْ اَنْ تَلْقَوْ أَدُوَّكُمْ فَتَدْرِبُوا آنَاكَكُمْ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جو تمہارے لیے اس عمل سے بہتر ہو جو عمل جہاد کا ہے یعنی اس میں فرمایا کہ تم دین کے دشمنوں اور اللہ کے دشمنوں اپنے دشمنوں کے مقابلے میں جہاد میں جاؤ اور باقاعدہ تَدْرِبُوا آنَاكَهُمْ تم ان کی گردنیں مارو وَيَدْرِبُوا آنَاكَكُمْ اور وہ تمہاری گردنیں مارے یعنی اس طرح باقاعدہ جہاد جس میں تم کافروں کو مار رہے ہو اور کفار تمہیں مار رہے ہو اس سے بھی بہتر عمل وہ اس سے زیادہ تمہیں سواب دینے والا اور نواز دینے والا تو کیا میں تمہیں اس کے بارے میں خبر نہ دوں تو صحابہ کرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خیر اعمال جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہے کاش کہ وہ پتا چلے کہ وہ کون سا ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو فرمایا کہ وہ خیر اعمال ہے دوسرا اللہ کے ہاں ازکا ہے تیسرا درجات میں عرفہ ہے اور چوتھا یہ اللہ کے ہاں اور پانچوے نمبر پر دشمنوں کو واقعاتا گائل کرنا ان کے سر اتارنا اور خود اپنی آپ کو جامع شہادت کے لیے پیش کرنا اس سے بھی وہ عمل تمہارے لیے بہتر ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ انہم نے جب کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیں وہ کون سا عمل ہے قَالَ ذِكْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّهِ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عمل اللہ کا ذکر ہے اللہ عزَّ وَجَلَّهِ کا ذکر یعنی جواب ایک لفظ کے ساتھ ہی ہے اور اس کی تمہید یہ ہے کہ اتنا عزاز ہے ذکر خدا کا اور اس کی اتنی جہتے ہیں اور اتنے اس کے فوائد ہیں اور اس کے کرنے میں اتنی آسانی ہے یعنی کہاں انسان سونا چاندی بڑی مشکل سے حاصل کرے اور وہ پھر اللہ کے رستے میں تقسیم کرے اور جہاد میں جائے اور پھر واقعہ تن کافروں کو مارے اور خود ان کے ہاتھوں سے زخمی ہو اس طرح کے یعنی مواقع تو کبھی کبھی بنتے ہیں لیکن ذکر الہی تو ہر گھڑی انسان اس کی زبان سے اللہ کا لفظ اس کا تلفز اللہ کی یاد اللہ کے اوصاف اور اللہ تبارک وطالعہ کی صفات ان کا تذکرہ اور دل میں یاد رکھنا اور حضوری اور رب ذل جلال کے احکام یہ ایسا سلسلہ ہے جس کی بنیاد پر انسان آسانی سے یہ ساری نیکیاں حاصل کر سکتا ہے اور غفلت سے بچاؤ اور انسان کے ذہن کے لحاظ سے کہ اسے حضوری کا درجہ ملے یہ ایسا عمل ہے جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کے ساتھ تعبیر کیا عمومی طور پر تو ذکر سے مراد صرف یہی سمجھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذاتی یا صفاتی نام جو ہیں ان کا زبان کے ساتھ تلفظ اور یقیناً وہ ذکر ہے اور اس سے دل میں اجالہ ہوتا ہے اس سے انسان کو نیکیاں ملتی ہیں لیکن ذکر کے اس کے سوا بھی بہت سے طریقے ہیں مثلاً اللہ تعالیٰ فرماتا آقیم الصلاة لذکری تم نماز قائم کرو میرے ذکر کے لئے تو اللہ کا ذکر مستقل جامع اور نہایتی اہم طریقہ وہ نماز ہے آقیم الصلاة لذکری تم میرے ذکر کے لئے نماز قائم کرو ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اسی اسلوب کے مطابق جیسے پہلے حدیث شریف گزری ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اس انداز میں سوال کیا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتاؤں کہ قیامت کے دن اللہ سب سے پہلے مومنین سے کیا گفتگو فرمائے گا یعنی یہ اپنے لحاظ سے ایک بڑا انوکھا سوال اور اس کا جواب ہے اگر تم چاہو انشیت انشیت انبعت کم ما اولو ما یقول اللہ عز و جل للم منین یوم القیام قیامت کے دن رب زل جلال سب سے پہلے مومنین سے کیا گفتگو فرمائے گا اگر تم چاہو تو میں یہ بتاؤں اور ساتھ ہی فرمایا وَمَا أَوَّلُوا مَا يَقُولُونَ لَهُ اور قیامت کے دن مومنین سب سے پہلے اللہ سے کیا گفتگو کریں گے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ذکر کا ہی ایک طریقہ امت کو دیا کہ یوں بھی یاد الہی کا ایک طریقہ ہے کہ انسان اللہ سے ملاقات کا شوق رکھے اور اللہ سے ملاقات کے لحاظ سے کہ میں نے رب سے کیا گفتگو کرنی ہے اور پھر یہ تصور کہ وہ احکم الحاکمین ہے ایک معمولی سا چھوٹا سا حاکم اس کے ساتھ ملنے کے لیے لوگ تیاری کرتے ہیں کہ گفتگو میں کوئی بات آگے پیچھے نہ ہو جائے اور اس کے مقام و مرتبہ کا خیال رکھا جائے وہ دن کہ جب رب زل جلال کی بادشاہی کے سوا کسی کی کوئی مجازی بادشاہی بھی نہیں ہوگی تو رب زل جلال سے ملاقات کب و دن جب انبیاء رسول علیہ السلام بھی رب زل جلال سے ملاقات کریں گے تو ایک عام انسان جو ہے آج اگر دنیا میں اس دن کی ملاقات کے لحاظ سے بار بار ذہن کو ادھر متوجہ کرے گا تو یہ ایک مستقل یاد الہی ہے اور ایک مستقل طریقہ ہے اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جو جواب دے کر متوجہ کیا تو اس سے بھی انسان اگر صرف ایک حدیث پر ہی توجہ کر لے اسے حضوری کا مقام مل سکتا ہے کہ ہر وقت خود بخود وہ یاد الہی میں اپنے آپ کو لگائے رکھے وہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا مسند امام احمد میں یہ حدیث شریف موجود ہے سیابہ کہتے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی راوی ہیں قل نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں آپ ارشاد فرمائیں کہ بڑی تاریخی بات ہے کہ رب سب سے پہلے مومنین سے کیا گفتگو فرمائے گا اور مومن سب سے پہلے اللہ سے کیا گفتگو کریں گے آپ ارشاد فرمائیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز و جل یقول للمومنین حل احببتم لقائی کہ قیامت کے دن رب زلجلال مومنین سے جب مہوے گفتگو ہوگا تو سب سے پہلے یہ پوچھے گا اے میرے بندوں کیا مجھ سے ملنا تمہیں پسند تھا حل احببتم لقائی میری ملاقات کا کیا تمہیں شوق تھا حالانکہ وہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ سوال کرے گا اور یہ ہیں علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کے واقع ہونے کے بعد جو کچھ ہونا ہے وہ بھی سرکار جانتے ہیں اور اس انداز میں پھر امت تک وہ پہنچایا ہے اور آج ہمارے لئے بھی یعنی یہ کتنی دلچسپی کی بات ہے شاید کتنے لوگ ہیں جن تک یہ حدیث آج تک نہ پہنچی ہو کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ واضح کر چکے ہیں کہ کس انداز میں رب ذل جلال سے گفتگو ہوگی اور کیا پوچھا جائے گا اور بندے سب سے پہلے کیا کہیں گے اور پھر سرکار کے علوم کتنے ہیں کہ اس کے خلاورزی نہیں ہوگی جیسے سرکار نے فرمایا ایسے ہی ہوگا اللہ تو کسی کا پابند نہیں ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل کو دیکھ کے خبر دے رہے ہیں اور اس کے مطابق جیسے آپ نے دیکھا ہے ویسے ہی قیامت کے دن اس دن ہمیں تو بعد میں پتا چلے گا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کے نیچے قیامت اور اس کے بعد کے سارے مناظر ہیں تو یہ کتنا اہم جملہ ہے بندوں کے لیے کہ رب خود یہ پوچھے گا حل احبب تم لقائی کیا تمہیں میری ملاقات کا شوق تھا تو اس بنیاد پر ہر مومن کو اللہ کی ملاقات کا شوق ہونا چاہیے اور اس شوق میں اس کے روز و شب گزرنے چاہیے اور اس شوق میں روز و شب گزریں تو یہی یاد الہی ہے اور بہت سے بزرگ ہیں جن کا لکبی تھا مشتاق الہ لقائل باری مثلا ہمارے لاہور میں حضرت شاہ عنایت قادری قدس حصور العزیز جن کی کتاب پر میں نے پی ایچ ڈی کی غیت الہواشی وہ ان کے القاب میں یہ لکھا ہے یعنی پرانے مخطوطات کے اندر مشتاق الہ لقائل باری اور ان کی مزار کی جو وہاں پر لہ لگی ہوئی ہے اس پر بھی لقب یہ لکھا ہے مشتاق الہ لقائل باری اللہ کی ملقات کا شوق رکھنے والے تو یہ بھی حاج سے بھی کہ اصل تو یعنی جو محبت ہے ایک بندے کی اللہ کے ساتھ تو محبت چاہتی ہے کہ محبوب کو دیکھا جائے دنیا میں اگرچہ ہم دیکھ نہیں سکتے مگر شوق تو ہونا چاہیے کہ رب کتنی عظیم ذات ہے اس کی صفات کتنی ہے اس کا حسن کتنا ہے اس کے کمالات کتنے ہیں تو پھر جب یہ چیز اس کے ذہن میں رہے گی تو وہ چوبیس گھنٹے اس قیامت کے سوال کے لحاظ سے تیاری اپنی کرتا رہے گا کہ رب نے ایک دن مجھ سے پوچھنا ہے کہ کیا تمہیں میری ملاقات کا شوق تھا تو میرا ہر دن یہ بتائے کہ میں شوق رکھتا ہوں میرا آخرت پر یقین ہے مجھے پتا ہے مجھے زندہ کیا جائے گا اور پھر میرا ہر دن ایسا ہونا چاہئے کہ میری زبان کے لفظ اور میرا کردار آپس میں میچ کر رہے ہوں یہ نہ ہو کہ مجھے تو بڑا شوق تھا اور ادھر یہ ہو کہ میرا دن اللہ کی بغاوت پر ہو رات اللہ کی بغاوت کی کرتوتوں پر ہو تو پھر بڑی شرمندگی ہوگی چونکہ ہر چیز اس دن سامنے ہوگی اور ہاتھ پاؤں ویسے ہی بول کے گواہی دے رہے ہوں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر یہ بھی حد درجے کا احسان فرمایا کہ تمہارے بولنے سے پہلے تمہارا خالق بولے گا اور یہ فرمائے گا ہل احبب تم لقائی کیا تم مجھ سے ملنا پسند کرتے تھے دنیا میں فَيَقُولُونَ اب جو مومنین نے جواب دینا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی پہلے ہی بتا دیا فَيَقُولُونَ مومنین کہیں گے نعم یا ربنا ہاں اے اللہ ہمیں بڑا شوق تھا تجھ سے ملنے کا تو اب یہ یعنی پوری کائنات کی عمر مکمل ہونے کے بعد جو قیامت کا دن ہے اس دن کے تاریخی جملے خالق اور مخلوق کا جو مقالمہ ہے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائے جس میں ساری کائنات ساری امتیں اور کروڑوں عربوں کھربوں انسان سب کے لحاظ سے یہ اہم بات ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علوم کے ذریعے سے اس امت کو دی اب صرف اس حدیث کو اگر سامنے رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ حدیث میں علم کتنا ہے اور ایک عام بندہ آج جب یہ حدیث سن لیتا ہے اور وہ لوگ جنہیں اس حدیث کا پتہ نہیں تو یہ کس قدر ایک روشنی پر ہے اگرچہ وہ کوئی عالم نہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حتمی فرمان جب اسے پتہ ہے تو وہ کسی بھی مقام پر اس علم کا اظہار کرتے ہوئے خود عزت محسوس کرے گا اور جن کے سامنے کرے گا وہ بھی سمجھیں جب ایک جملہ آ جائے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تمہیں مجھ سے ملنے کا شوق تھا اور مومنین کہیں گے ہاں یا ربنا ہمیں شوق تھا رب دوسرا سوال کرے گا فَيَقُولُ لِمَ اللہ فرمائے گا کیوں شوق تھا مجھ سے ملنے کا لِمَ کس لئے تمہیں مجھ سے ملنے کا شوق تھا حالانکہ وہ دلوں کے رات جانتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یکولون مومنین کہیں گے اب یہ ہیں علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو صرف ایک کل اور ایک دیوار کے پیچھے کے علم کے بارے میں بولے ہوئے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ تو قیامت کی دیواروں کے پار بھی جو کچھ ہے این جو ڈائل آگ ہوگا مکالمہ ہوگا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ایک ایک لفظ اس کا بتا رہے ہیں جب رب پوچھے گا لیما تمہیں کیوں شوق تھا مجھ سے ملاقات کا تو سرکار فرماتے ہیں مومنین کہیں گے رجعونا عفوکا ہمیں اس لیے شوق تھا کہ ہمیں امید تھی کہ جب ملاقات ہوگی تو اللہ تو ہمیں معاف کر دے گا تیرے عفو کی وجہ سے ہمیں شوق تھا تیرے عفو کی وجہ سے ومغفیراتا کا اور تیری طرف سے مغفرت کی وجہ سے یعنی ہمیں یہ تھا کہ جب رب سے ملنا ہے تو اللہ نے معاف کر دینا ہے اس بیس پر ہمیں ہمیشہ شوق رہا کہ ہم اللہ سے ملیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں ہمیں امید تھی اس بات کی کہ اے اللہ تُو بخش دے گا اور تُو معاف کر دے گا اب فَيَقُولُ تیسرا جملہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو دو جملے دونوں طرف سے ہو گئے اب تیسرا اور فائنل جملہ جو کہ یادِ الٰہی کے سارے اثرات اور سمارات کا نتیجہ ہے ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَقُولُ اللہ فرمائے گا سب سے پہلے تو فرمایا کہ تمہیں مجھ سے ملنے کا شوق تھا پھر فرمایا کیوں شوق تھا اب جب جواب آیا کہ تیری طرف سے مغفرت کے لیے ہمیں شوق تھا تو سرکار فرماتے ہیں فَيَقُولُ اللہ فرمائے گا قَدْ وَجَبَتْ لَكُم مَغْفِرَتِ تمہارے لیے میری مغفرت ثابت ہو گئی تم بخشے گئے یہ پہلی اتنا کچھ حاصل ہو گیا پہلی ملاقات کے اندر ہی مومنین شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہوں ان کے ساتھ ربِ ذُل جلال کی گفتگو اور پھر اس گفتگو کے لحاظ سے شوق اور اس کا جو نتیجہ ہے نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی شکل میں اس کا ذکر کیا اس بنیاد پر ایک انسان صرف اس حدیث کی لذت کو محسوس کرتے ہوئے کہ میری رب سے ملاقات ہونی ہے میں نے اللہ سے ملنا ہے اور ایک شاعر تھا اس کا نام تھا عدم تو وہ کہتا تھا کہ معاشر کا خیر کچھ بھی نتیجہ ہو عدم کچھ گفتگو تو کر لیں گے کھل کے خدا کے ساتھ تو یعنی اس میں بھی ایک بڑی اٹریکشن ہے لیکن اسے تو معلوم نہیں کہ کیا نتیجہ ہوگا لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں اس حدیث میں فاضح کیا جو مسند امام احمد بن حنبل کے اندر حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی طرف سے جس کو روایت کیا گیا ہے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موضوع کو جب مزید بیان کیا فذکرونی اذکرکم تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچہ کروں گا اب دنیا میں شوق رکھا تو قیامت کے دن بندے کو بول نہیں پڑا رب پہلے ہی بول پڑا حالانکہ وہ بنیاز ہے اور پھر اس نے کیا کچھ دیا اور یہ جو ہے کہ کرے کہ بندے کو اللہ نے پیدا کیا اور ہر گھڑی میں کروڑوں اس کے انامات ہیں لیکن اس کا کرم دیکھو کہ وہ بھی جواب میں وہی لفظ استعمال کر رہا ہے اور یہ ایک نہیں بلکہ حدیث میں ایسی سینکڑوں احادیث تمہیں مل سکتی ہیں کہ رب زلجلال نے آمال سالحہ کی جزا اسی نویت کی رکھی ہوئی ہے مثال کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے شاید فرماتے ہیں من ساترہ مسلما ساترہ اللہ تعالی فی دنیا والاخرہ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ اس کے گناہ دنیا میں بھی چھپا دے گا آخرت میں بھی چھپا دے گا جس نے کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالا ساترہ تو جواب میں ساترہ اللہ اس کے عیب پردہ ڈالے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یعنی اس نے تو تھوڑا سا کام کیا لیکن اس کے جواب میں عجر کے طور پر رب ذل جلال نے اس کے لیے کتنا انام رکھا تو یہ بھی ایک یاد الہی کا طریقہ ہے کہ رب ذل جلال سے یہ عجر پانے کے لیے انسان اپنی زندگی میں یہ جو معاملات کے اندر یہ چیز جس وقت کام کرتا ہے تو یہ ایک یاد الہی ہے اور اس کا نتیجہ اس کو اسی زمن میں ام مؤمن قربتا من قربت دنیا کہ جس بندے نے ایک مؤمن سے ایک معمولی سی تکلیف دنیا کی تکلیفوں میں سے دور کر دی قربت دنیا قربا مشکل مسئبت کو کہتے اسی سے ہی کربلا ہے کہ من نفاس ام مؤمن قربتا من قربت دنیا نفاس اللہ تعال انہ قربت من قرب یوم القیام کہ جس نے کسی مؤمن سے دنیا کی ایک مشکل دور کر دی تو رب زل جلال اس سے آخرت کی ایک مشکل دور کر دے گا اور یہ بھی یعنی این وہی لفظ استعمال کیے گئے اور یہ بھی یاد الہی کا ایک طریقہ ہے کہ رب یعنی اتنا نوازے گا اب ساری دنیا مل کر قیامت کے دن کی ایک مشکل ٹال نہیں سکتی یعنی ایک پیاسے کو آج کی ساری دنیا مل کے چاہے وہ پانی پلائے اور رب کا اذن نہ ہو تو پلا نہیں سکتی اور آج کسی پیاسے کو جو پانی پلاتا ہے مثال کے طور پر افطاری کے وقت تو یہ پانی پلانا ایک معمولی سا عمل ہے اس کے عوض میں قیامت کے دن اس کی پیاس بجھا دے گا آج کسی نے کسی کی تھوڑی سی مشکل جو ہے وہ دور کی اس کے عوض میں رب زل جلال قیامت کی مشکل جو آج کی ساری کائنات ملکے نہیں دور کر سکتی خالق کائنات جلال جلال اس شخص کی وہ مشکل دور کر دے گا تو اس بنیاد پر اپنی زندگی میں انسان بس وقت اس سارے کردار کو سامنے رکھتا ہے یقین رکھتے ہوئے کہ میں آخرت میں اٹھنا ہے اور معاملات ہوں گے اور اس پر رب زلجلال کے سامنے میں نے پیش ہونا ہے اور خالق کائنات جلہ جلال ہو یوم دین میں جزا دینے والا ہے سلح دینے والا ہے تو یہ سارے کا سارا ایک یاد الہی کا ہی سلسلہ قرار پائے گا ایسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ سلم ارشاد فرماتے ہیں من انظرا معصران جس نے کسی تنگ دست کو محلت دی کہ اس نے اس کے پیسے دینے ہے اور اس نے وقت گزر جانے کے باوجود اسے محلت دے دی تو پھر از اللہ اللہ فی ذل ارشہی تو رب قیامت کے دن اس کو اپنے ارش کے سائے کے نیتے جگہ عطا فرمائے اس طرح کی یعنی سینکڑوں احادیث ہیں جس میں بندے اور مولا کے جو معاملات ہیں آپس میں وہ مرتب ہیں دنیا کے اندر انسانوں کے دیس میں رہتے ہوئے انسانی معاشرے میں رہتے ہوئے اللہ کی مخلوق میں رہتے ہوئے یہ انسان جس وقت ایسے امور ایمان کے ہوتے اس کے عمل کی کوئی حیثیت نہیں خواہ وہ کتنے لنگر خانے بنائے کتنے لوگوں کے لیے سماجی کام کرے پھر اس کے عمل اور نیکی کا میٹر شروع ہی نہیں ہوگا لیکن ایمان کی حالت میں یہ کرے گا تو پھر رب زل جلال نے ایمان میں یہ برکت رکھی ہے کہ یہ ساری چیزیں یاد الہی کا ہی ایک منظر قرار پائیں گی اور اس پر خالق کائنات جلال جلال اپنی طرف سے بہترین درجات اور اس پر بہترین ثواب عطا فرمائے گا فذکرونی اذکرکم میں رب زل جلال کا پیش کردہ یہ نظام بھی موجود ہے حریص قلسی ہے جس سے یعنی ذکر کے جو سمرات ہیں اگر انسان سمجھ لے تو کبھی بھی اس کا دل خالی نہ ہو کیونکہ جون جون انسان کا دل ذکر الہی سے خالی ہوتا ہے اور اس میں ذکر الہی رہتا ہے یاد الہی کہ وہ زبان سے تلفظ کرے یا دل کے اندر وہ ان شانوں کے بارے میں سوچ رہا ہو صفات خدا وندی کے لحاظ سے غور کر رہا ہو اور اس کے دل میں غیر اللہ کا خیال نہ ہو تو وہ سارے جو کیفیات ہیں یاد کے اندر ہی ان کا شمار ہوتا ہے حدیث کلسی میں ہے رب ذل جلال نے ذکر کے سمرات اس انداز میں بیان کیے فرما آنا اندہ ظن عبدی بی رب ذل جلال فرماتا ہے جو میرا بندہ ہے اس کا مجھ پر جیسا یقین ہے میری رحمت اس کے ساتھ ویسے ہی سلوک کرنے والی ہے اندہ ظن عبدی بی میں کہاں ہوں جہاں میرا بندہ مجھے سمجھ رہا ہے یعنی اگر اس کا مجھ پر یقین ہے کہ میں دور ہوں تو پھر میری رحمت اس سے دور ہے اگر اس کا یقین مجھ پر یہاں یعنی منطقی ظن نہیں ہے بلکہ اس سے مراد یہاں یقین ہے کہ اگر اس کا یقین میرے بارے میں یہ ہے کہ رب تو شارگ سے بھی قریب ہے اور رب نہیں ہوں تو اللہ تعالی فرماتا ہے پھر وہ جتنا مجھے قریب سمجھے گا تو میری رحمت اسے تنہا نہیں ہونے دے گی اتنا ہی اس کے میں قریب ہوں اور اس میں فرما وَآنَا مَاہُ اِذَا ذَكَرَنِ میں بندے کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرے مَاہُ معیت میں بندے کے ساتھ ہوں کب جب وہ مجھے ذکر کرے اب یہاں یہ وضاحت بھی ہے کہ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِن حَبْلِ الْوَرِيْبِ کہ ہم بندے کی شارگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِلَيْهِ کے اندر جو ضمیر ہے اس کا مرجے پیچھے انسان ہے اور انسان کافر بھی ہو سکتا انسان مومن بھی ہو سکتا تو پھر جب ہر ایک کے وہ شارگ سے بھی قریب ہے تو پھر اس کے بعد یہ پھر کیوں کیٹا گریز ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ اللَّهَ مَا سَابِرِين اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے واللہ مَا الْمُتَّقِين اللہ مُتَّقِين کے ساتھ ہے إِنَّ اللَّهَ مَا الْمُحْسِنِين اللہ مُحْسِنِين کے ساتھ ہے اور اللہ ذاکرین کے ساتھ ہے جب وہ کافر کی شارگ سے بھی قریب ہے تو پھر تو ہر ایک کو میت حصل ہوئی تو اس بات کو بھی ہماری شریعت ہمیں واضح کرتی ہے کہ ایک ہے رب زلجلال کی معیت ایک ہے وہ معیت جس کا بندے کو بھی احساس ہو اللہ کی معیت اپنے علم کے لحاظ سے اپنی قدرت کے لحاظ سے وہ تو ثابت ہے ہر ایک کے لیے خواہ کوئی کافر ہے وہ بھی رب کے کنٹرول میں ہے خواہ کوئی مومن ہے وہ بھی رب کے کنٹرول میں ہے لیکن یہ کہ بندہ کسب کر کے محنت کر کے اللہ کی معیت حاصل کرے یہاں اس معیت کا ذکر ہے کہ بندے کو محسوس ہو کہ میں رب کے قریب ہوں اللہ تو قریب ہے ہی لیکن بندے کے لیے یہ لیٹریچر یہ نساب ہے کہ وہ اپنی زندگی میں وہ کام کرے کہ اسے یہ خود محسوس ہو کہ میں اللہ کے قریب ہوں یہ نساب ہے مومن کا تو کافر کو یہ محسوس نہیں ہوتا ایمان لائے گا تو پھر قرب محسوس ہونا شروع ہوگا اور ایمان لانے کے بعد پھر مختلف ریاضتیں ہیں ان کی وجہ سے آگے قرب اسے محسوس ہوگا تو رب زلجلال کے قریب ہوتے ہوئے بھی ایمان نہ ہو تو قرب کا پتہ نہیں چلتا ایمان ہو اور اس کے بعد پھر یاد الہی ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں بندہ غافل بیٹا ہو تو اسے میری میت میسر نہیں مجھے یاد کرے تو پھر اس کو میری میت میسر ہے یعنی میرا ساتھ اسے میسر آئے گا اس کے نتائج کے لحاظ سے کہ میرا ساتھ اس کا مطلب میرا کرم ہے میرا فضل ہے میری رحمت ہے تو میں اس کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے ذکر کرے اب اس میں آگے فَإِن ذَكَرْنِ فِي نَفْسِ ہی ذَكَرْتُ هُو فِي نَفْسِ اگر وہ اپنے دل میں مجھے یاد کرے یعنی زبان پہ لفظ نہیں لیا تو میں بھی اس کو یاد کروں گا اپنے نفس میں اللہ تعالیٰ پر لفظ نفس کا تو اطلاق ہے جو اس کی شان کے مطابق ہے دل وغیرہ تو وہ آزا ہیں وہ ہم اطلاق کر نہیں سکتے لیکن کہا فَإِن ذَكَرْنِ فِي نَفْسِ ہی اگر اس نے اپنے دل میں ایک یہ معنی ہے دوسرا تنہائی میں الیدگی میں انفرادی طور پر اگر اس نے مجھے یاد کیا تو ذَكَرْتُ فِي نَفْسِ میں بھی الیدہ اس کو یاد کروں گا وَإِن ذَكَرْنِ فِي مَالَئِن اور اگر اس نے کسی محفل میں مجھے یاد کیا ذَكَرْتُ فِي مَالَئِن میں بھی محفل میں اس کو یاد کروں گا یعنی اس کی طرف سے اضافہ کتنا ہے اور ذکر کس حد تک ایک بندے کو بلندی عطا کر رہا ہے فرمایا کہ وہ اگر کسی محفل میں کرے گا مجھے یاد تو میں رب ہو کہ محفل میں ذکر کروں گا خیر من ہم جو محفل اس کی محفل سے اچھی ہوگی یعنی وہ جن لوگوں کے بیچ بیٹھ کے میرا ذکر کرے گا اس محفل میں بیٹھے ہوئوں کے مقابلے میں جس میں میں ذکر کروں گا وہ زیادہ شان والے ہوں گے تو اس کا تذکرہ ایک بڑے فورم پر بہت بڑی شان والے جو نفوس ہیں ان کے اندر میں کروں گا یہ یعنی ذکر ہے اس کے سمرات ہیں کہ انسان کو کس انداز میں رب زل جلال نواز تائے یہ ابھی صرف وہی ایک بات ہم چلا رہے ہیں فذکرون اذکر کم تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں اب اس ذکر کے لحاظ سے اسی نو کا کام رب زل جلال کرتا ہے جزا میں لیکن اس میں اضافہ کتنا ہے اور ساتھ ہی حدیث کسی میں یہ ہے خالق کائنات فرماتا ہے وَإِن تَقَرَّبَ اِلِيَّ شِبْرَ تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَا اگر میرا بندہ ایک بلشت میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک گز اس کے قریب ہوتا ہوں حالانکہ قریب وہ ہو جو پہلے دور ہو تو اللہ تو شارعق سے بھی قریب ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جس وقت بندہ میرے قرب کے لئے میں تو پہلے ہی قریب ہوں لیکن بندہ جو ہے وہ غافل ہے بندے کا احساس اس کو معسوس نہیں ہوتا کہ میں اس کے قریب ہوں تو جب اس کی طرف سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ میرے قریب ہو تو میں پھر اس کو احساس دلا دیتا ہوں کہ میں اس کے قریب ہوں اللہ پہلے ہی قریب ہے اس سے مراد رب کی رحمت کا اس بندے کے شامل حال ہونا ہے کہ وہ تھوڑا سا قرب کی کوشش کرتا ہے میری رحمت بہت آگے بڑھ کے اس کا استقبال کر لیتی ہے یہاں تک کہ فرمایا وَإِن تَقرَّبَ إِلَيَّ زِرَان تَقرَّبْ تُمِنْ هُو بَان اگر وہ ایک گز چل کے میری طرف آتا ہے عربی میں با اتنے لمبی کہ وہ کہتے ہیں پہلے زرا ہے کہ وہ ایک ہاتھ چل کے آتا ہے تو میں دو ہاتھ چل کے آجاتا ہوں یہ سب متشابہات میں سے ہے یعنی اللہ کی شان کے مطابق ہم اپنی طرف سے اس کا کوئی تیجن نہیں کر سکتے قیامت کے دن دیدار ہوگا اللہ کا تو پھر پتا چلے گا کہ اللہ کا قریب آنا زرا قریب آنا با قریب آنا اس کا مطلب کیا ہے لیکن یہاں یہ ہے کہ انسان تھوڑا سا بھی ادھر متوجہ ہوتا ہے وہ رب ہو کے بہت زیادہ نوازتا ہے اور اس نے صرف اللہ کہا اور اس کی طرف سے اس اللہ کہنے پر کس قدر احتمام ہوا اور یہاں تک کہ اسی حدیث میں اگلے الفاظ یہ ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا اَتَانِ يَمْشِ اَتَئِتُ هَرْوَلَةً اگر میرا بندہ میری طرف پیدل چل کے آتا ہے تو میں اپنی شان کے مطابق دوڑ کے آ جاتا ہوں یہ بھی متشابیات سے ہے اور لیکن اس میں کسرت مطلب ہے کہ اس کی طرف سے پیدل چل کے آنا جواب میں میری طرف سے اتنا نوازہ جائے گا جیسے دوڑ کے آنے کی کسی کی قیفیت ہوتی ہے تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ذکر کی دعوت دیتے ہوئے انسان کو یہ ہماجہت ذکر کی طرف متوجہ کیا اس میں پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے اور عدو وظائف مختلف جو اولیاء کرام کے سلاسل کے ہیں وہ آلہ قسم کا ذکر ہیں آج کل یعنی علماء نجد کی طرف سے ایک بات بار بار کی جاتی ہے کہ اللہ ہو یہ ذکر نہیں یا صرف اللہ کہنا یہ ذکر نہیں یعنی وہ کہتا ہے جملہ پورا ہو تو پھر ذکر ہوگا مثلا اللہ ہو اکبر ہو تو پھر ذکر ہوگا اگر صرف اللہ 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 کہا جائے تو ذکر نہیں ہوگا تو یہ اب آ کر اس طرح کے خرافات نجد کی علماء کے یہ شروع ہوئے حدیث شریف میں صرف اللہ کہنے کو بھی ذکر کہا گیا یہاں تک نبی اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک زمین پر کوئی ایک بھی اللہ کہنے والا موجود ہوگا تو وہاں یعنی صرف لفظ اللہ ہے یہ نہیں کہ اللہ اکبر کہنے والا موجود ہوگا صرف لفظ اللہ بھی ذکر ہے تب ہی تو اس کا ورد قیامت کے نہ آنے کی دلیل ہے جب زمین سے ذکر خدا اٹھ جائے گا یاد الہی تو پھر قیامت آئے گی اس بنیاد پر حدیث صحیح میں صرف اللہ کہنے کو بھی ذکر شمار کیا گیا ہے یہاں تک کہ یہ جو غیر مقلدین ہیں ان کا وحید الزمان اس نے جو لغات الحدیث لکھی اس بات کو وحبی عظم کی اس بات کو رد کیا اس نے کہ یہ ہمارے لوگ زیادتی کرتے ہیں صوفیاء پر رد کرتے ہوئے کہ صرف اللہ کہنا ذکر نہیں اس نے کہ یہ بھی ذکر ہے اور اس نے بھی اس موقع پر اسی حدیث کا ذکر حوالہ دیا ہے کہ صرف اللہ اللہ کہنا یہ تو دلیل ہے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کوئی ایک بھی اللہ کہنے والا موجود ہوگا تو یہ ذکر ہے ذکر کا ایک حصہ ہے اور نہوی لحاظ سے ہو اللہ اللہ یہ مختلف قسم کی ترقیبیں جو ہیں وہ بن سکتی ہیں امام راضی رحمت اللہ نے یہ لکھا قیامت کے دن رب ذل جلال جب ایک شخص کو بخشے گا ہے مومن تو وہ کہے گا کہ یا اللہ میرے تو کوئی ایسے آمال سالحہ نہیں کہ جس کی بنیاد پر آج میں بخشا جاتا میں تو بہت بڑا پاپی مجرم فاش کو فاجر تھا ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی تو مجھے کس بیس پر بخش دیا گیا تو رب ذل جلال یہ جواب دے گا تمہیں یاد نہیں فلان رات تو سویا ہوا تھا وَتَقَلَّبْتَ مِن جَمْبٍ إِلَى جَمْبٍ اور تو نے کروٹ بدلی کروٹ بدلی اور تیری نیند ٹوٹی اور تُو نے اللہ کہا اور اس کے بعد نیند پھر غالب آگئی تیرے ریکارڈ میں یہ نیکی نہیں ہے کیونکہ تُو پہلے بھی سویا ہوا تھا اور بعد میں بھی سو گیا تیرے ریکارڈ میں یہ نیکی نہیں ہے لیکن مجھے تو نیند ہی نہیں آتی اور جو کوئی جس صدی میں جس گھڑی میں بھی پکارتا ہے مجھے پتا ہے کہ اس نے مجھے پکارا ہے تو میں نے آج تجھے اس ایک بار اللہ کہنے پر بخش دیا ہے کہ جو دو نیندوں کے درمیان تُو نے اللہ کہا تھا اس ذکر کی بنیاد پر تجھے بخشا گیا اور اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھی جائے کہ رب زلجلال نے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہی ذکر قرار دیا ہے جعلتو ذکرہ کا ذکری اللہ فرماتا محبوب میں نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر قرار دے دیا ہے یعنی تمہارے اوصاف و کمالات کا تذکرہ میرا ہی ذکر ہے تمہاری نات تجھ پہ درود و سلام تمہاری سیرت اور حسن و جمال کا محبوب یہ سب ذکر یہ میرا ہی ہے جعلتو ذکرہ کا ذکری میں نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا ہے فمن ذکرہ کا ذکرہ نہیں جس نے آپ کا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا اسی بنیاد پر امام ابو العالیہ نے یہ کہا ہے یہ جو آیتِ کریمہ کہ اللہ اس کے فرشتے رسول اکرم پر صلاة بھیجتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے امام ابو العالیہ تابعین میں سے ہے وہ کہتے ہیں اللہ کی صلاة جو مسلسل ہے انکتا نہیں ازل سے ابت تک وہ کیا ہے کہ رب ذو جلال فرشتوں کو اکٹھا کر کے ان کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنا کرتا ہے اردو زبان میں سنا کا لفظ صرف اللہ کی تعریف پر بولا جاتا ہے لیکن عربی زبان میں لفظ سنا جو ہے یہ دیگر تعریف پر بولا جا سکتا ہے اور اس مقام پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرشتوں کے سامنے جو اللہ کی طرف سے کیا جاتا ہے اس کو سنا سے تعبیر کیا گیا ہے اور یہ یعنی ایک ذکر کا سلسلہ ہے اور پھر اس سے جو منسلک ہوتا ہے اس کے ذکر کو بھی رب دوام اتا فرما دیتا ہے فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ یہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے پھر دوام ملتا ہے کیونکہ وَرَفَانَ لَكَ ذِكْرَكْ اور تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبِ وَتَبْ ان آیات کی تفسیر میں یہ لکھا گیا ہے آئمہ کی طرف سے کہ جو ناموس رسالت کے خلاف بولتا ہے ماذا اللہ بید بھی کرتا ہے تو اس پر جو اللہ کی طرف سے لانت ہوتی ہے اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے اور اسے اِنَّ شَانِيَ كَهُوَ الْعَبْتَرِ اس آیت کی وجہ سے نام و نشان مٹنے کا انجام ملتا ہے اور دوسری طرف جو ناموس مصطفیٰ صلی اللہ اپنے آپ کو پیش کیا وہ غازی علم الدین شہید ہوں یا غازی آمیر عبد الرحمان ہوں وہ پہلی صدی کے غازی ہوں یا غازی ممتاز سین قادری ہوں ان سب کو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ کا فیض ملتا ہے اور اس طرح ان کے ذکر کو بھی دوام ملتا ہے میری دعا ہے رب زلجلال ہمیں یادِ الٰہی کے ہما جہد یہ سب پہلو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی اپنے دل کے سارے گوشے اپنی حیاتِ مستحار کے سارے پہلو یادِ الٰہی سے برپور رکھنے کی رب زلجلال توفیق عطا فرمائے وَآخِرُ دَعْوَا يَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آج ہمارے لاہور میں ہمارے نوجوان عالم دین مولانا محمد نعیم عارف نوری صاحب ان کا وصال ہو گیا ہے میں تمام ناظرین سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کے بخشش کے لیے بلندی درجات کے لیے دعا کریں وَآخِرُ دَعْوَا يَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ